دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی کرکٹیم ہی ورلڈ کپ جیتے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں اپنا پہلا مقابلہ بھارت سے بری طریقے سے ہارنے کے بعد ٹوٹ گئے آئرلینڈ کی ٹیم کے کپتان لیکن اس کے باوجود بھی جاتے جاتے روحی شرمہ اور بھارت دیش کے لئے کچھ ایسا کہہ گئے نا کہ سن کر شہطاب بھی انہیں سلام کر جائیں گے آئرلینڈ کی ٹیم کے کپتان پال شٹرلنگ نے دوستو اپنے بیان میں ہار کے بعد کیا کچھ کہا ہے بھارت سے چلی آپ کو ان کے بیان کا ویڈیو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت اور پانڈیا میں پہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی شروعات جیت کے ڈنکے کے ساتھ ہوئی ہے آگاز کرنے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم نساؤں گاؤنٹی انٹرنیشنل سٹیڈیوم میں اتری تو سامنا کرنے کے لیے پرتیزندوی آئرلینڈ کی ٹیم تھی دیکھیں میٹ شروع ہونے سے پہلے ہی صاف تھا کہ جیتے کا کون لیکن ایسی عوشبسنی اور ویدوتہ بھری جیت بھارتی کرکٹ ٹیم کو ملے گی کسی نے سوچا نہیں تھا جیسے ہی میں شروع ہوتا ہے ویسے ہی دوستو ٹاؤس جیتے ہیں روحی شرما ٹاؤس جیتے ہیں گندبازی چھنتے ہیں ایسا سیلیکشن کرتے ہیں گندبازی میں کہ ویروہ دی ٹیم کے پرخچے اڑنے لگتے ہیں دوستو سب سے پہلے عرشدیب سنگھ وکٹس نکالتے ہیں پاری کا تیسرا آورک ایک کال بن کر آتا ہے اس ٹیم کے لیے پال سٹرلنگ تو آؤٹ ہوتے ہی ہیں ساتھی ساتھ ان کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بیچمن پالبرین بھی پنچ رن پر آؤٹ ہوتے ہیں پانچ اور دو پر وکٹ ملنے کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کا کانفیڈنس اپسانتھویں ایسمن پر ہوتا ہے اس بیچ دوستو جسپریت بمرا ہیری ٹیکٹر نام کے کھلاڑی کو آؤٹ کرتے ہیں ہار دیک پانڈیا بھی تین وکٹ نکالتے ہیں کول ملا کر ہم 96 پر انہیں آل آؤٹ کرتے ہیں اور چیز کرتے ہیں وقت روحید کے بلے سے شامدار 36 گندوں میں 52 رن کی پاری آتی ہے جس کے بعد وہ ریٹائرٹ ہوتے ہو جاتے ہیں اور ریشہ پنچ 76 رن جڑ کر نوٹ آؤٹ رائے کر بھارت کو جتا کر لوٹتے ہیں وہ بھی پورے آٹھ وکٹ کے انتر سے پاری کے تیروے آور میں دوستو اتنی بھینکر جیت ملی ہے تو پوائنٹ شیبل میں بھی بڑے بدلاف ہوئے ہوں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ اتنے برے طریقے سے ہارنے کے باوجود جو آئرلینڈ کے کپتان نے بھارت دیش پر کہا ہے نا وہ سنکو شاید آپ انہیں سلام کریں گے آپ کو بتا دوستو کہ پاول سٹرلنگ نے اتنی بری طریقے سے ہارنے کے باوجود روحید اور بھارت دیش پر کہا والکپ کا پہلا مقابلہ ہاریں گے ایسا سوچا نہیں تھا لیکن بھارتی کرکٹی میں کڑا کمپوٹیشن دیکھی اس بات سے ہم پوری طریقے سے ہوئر تھے ایسا نہیں کہ پیکٹس نہیں تھی لیکن یہ جو پچھ ہے یہ کہنا کا یہ ٹوس ڈیسائیڈنگ پچھ بھی ہے پہلے گندباسوں کو خوب مدد ملتی ہے سو بھارتی کرکٹ ٹیم کو ملی اور اوپر سے روحید شرمہ جس ٹیم کے کپتان ہو ویرات کوہلی جیسا دھروہر جس ٹیم کے ساتھ ہو اور ہارتک پانڈے جس ٹیم کے کپتان ہو مجھے نہ جانے کتنی بار آئی پیل جیت چکے ہیں اور اپنے ٹیم کے لئے بہت اچھا کرنا جانتے ہیں تو اس ٹیم سے لڑنا جھگڑنا میک جیتنا یہ کئی نہ کئی تھوڑا مشکل ہے اکی اول آئرلینڈ ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پورے سیزن میں بھارتی کرکٹ ٹیم نمبر ون ٹیم بن کر رہے گی اور ان تک جائے گی فائنل بھی جیت سکتی ہے ان سے ہارنے میں ہمیں کوئی دکھ نہ ہی ہوا بلکہ ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا وہ ہم سے بہت سٹرونگ ہے اور اس بات کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے لیکن بھارتی یہ فینس کی میں دل سے تعریف کروں گا کیونکہ جب ہم ہار بھی رہے تھے نا تو ہمارے کھلاڑیوں کو کئی نہ کئی سرانہ بھارتی یہ فینس کی طرف سے بھی مل رہی تھی شد یہی پیار ہے بھارتیوں کا اور اسی لئے مجھے پیارہ دیش تہے دل سے پسند ہے آج بھارتی کرگٹیم کو جیت کی مبارک بات کل ہم پھر سے جیت لیں گے دوستو آئرلینڈ کے کپتان پول سرلنگ اتنا اچھا کہکا جائیں گے کسی نے سوچا نہیں تھا ویسے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں بھارتی کرگٹیم اس بار کا ورلڈ کپ جیت پائے گی یا نہیں نیچے کمنٹ کیجئے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد